ایشیا کپ 2023 کے ہائیبریڈ موڈل کو لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ممکنہ طور پر نے چیرمین زکاہ اشرف صاحب کی حالیہ سٹیٹمنٹ کہ وہ ایشیا کپ 2023 کا ہائیبریڈ موڈل ریجیکٹ کرتے ہیں کے بعد پاکستان اور بھارتی میڈیا میں ایک ہی سوال کیا جا رہا تھا کہ کیا ایشیا کپ 2023 کو لے کر پاکستان اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے کیا پاکستان کی ڈیمانڈز اگر میٹ نہیں کی جائیں گی تو پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ ایشیا کپ 2023 کا حصہ نہیں بنے گی اور الٹیمیٹلی ورلڈ کپ 2023 کا پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بائیکارٹ کرتا ہوا نظر آئے گا لیکن جناب زکاہ اشرف صاحب نے وہ جتنے بھی سوال کل رات سے پاکستانی اور بھارتی میڈیا کی زینت بنے ہوئے تھے آج ان کو خود ہی کلیریفائی کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ایشیا کپ 2023 اور پھر ورلڈ کپ 2023 کو لے کر کیا سوچ رہا ہے اس کا جواب جو ہے وہ اب سامنے آ چکا ہے جو جناب پاکستان اور بھارتی کرکٹ ٹیمز کے میچز کے اوپر گھنے سے آبادل چھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اب جناب ان کے حوالے سے کلیریٹی مل چکی ہے اور تمام تفصیلات جو ہیں وہ آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ نجم سیٹی صاحب جو تھے انہوں نے بھارتی کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا بھارت چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ کپ 2023 کا بائیکارڈ نہ کرے تو نجم سیٹی صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو ایشیا کپ 2023 ہے اس کے لیے ایک ہائیبریڈ موڈل کا جو پرپوزل تھا وہ ایشین کرکٹ کانسل کے جو ممبران ہیں ان کے سامنے فلوٹ کیا بھارت نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ پاکستان کا یہ جو ہائیبریڈ موڈل کا جناب پرپوزل ہے اس کو ایکسپٹ نہ کرے لیکن الٹی میٹلی چونکہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ ٹف سٹانس لے چکا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو نجم سیٹی صاحب تھے انہوں نے بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر یہ بات کر دی تھی کہ اگر بھارت جو ہے وہ پاکستان کا جو ہائیبریڈ موڈل پر پرپوزل ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اور پاکستان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ میٹ نہیں کی جائیں گی تو پھر پاکستان کسی صورت بھی ورلڈ کپ 2023 کا حصہ نہیں ہوگا چونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو میچز ہوتے ہیں اس کا جو ریونیو ہوتا ہے وہ آئی سی سی کا ایونٹ جو ہوتا ہے اس کے پورے یعنی کہ ٹوٹل ریونیو کا تھرٹی پرسنٹ ہوتا ہے سو اس لیے بھارت یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کسی صورت بھی جو ورلڈ کپ 2023 اس کا بائیک آرڈ نہ کرے اس لیے جناب وٹسی فائنل والے دن یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان کا جو ہائیبریڈ موڈل ہے وہ ایکسپٹ کر لیا گیا لیکن جیسے ہی یہ ہیبریڈ موڈل ایکسپٹ ہوا تو اس کے بعد چونکہ جو نیٹرل وینیو تھا وہ سرلنکا کا نام سامنے آیا تو پاکستان میں ایک سوال جو تھا وہ ہر کرکٹ شائق جو ہے وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ جناب اس کو کس طرح سے پاکستان کرکٹ کی یا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جیت بانا جائے کیونکہ پاکستان کا پہلا مطالبہ یہ تھا کہ جناب ایشیا کا پاکستان میں ہو اگر بھارت نہیں آتا تو بھارت کے جو چند میچز ہیں وہ آؤٹ آف پاکستان ہو سکتے ہیں اور نیٹرل وینیو جو ہے وہ بھی پاکستان ڈیسائیڈ کرے گا اور اس کے بعد کہا گیا کہ ٹھیک ہے ہائبریڈ موڈل پر کام کرتے ہیں لیکن جو نیٹرل وینیو ہوگا ہائبریڈ موڈل میں وہ دبائی کا ہوگا کیونکہ پاکستان کو وہاں سے اچھی خاصی گیٹ منی جو ہے وہ مل سکتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ بھارت جو چاہتا تھا کہ جو نیٹرل وینیو ہے وہ سر لنکا ہو بھارت تو جناب پاکستان کو صرف چار میچز ملے اور باقی ایشیا کپ کے جو نو میچز ہیں وہ سر لنکا میں ہوں گے پاکستان کو گیٹ منی بھی جو ہے وہ اس طرح سے رسیف نہیں ہو سکے گی اور پاکستان کا جو اپنا ہوں میچ ہے وہ صرف نیپال جیسی چھوٹی ٹیم کے ساتھ ہوگا تو یہ پاکستان کی چیت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ جو پی سی بی کے اندرونی زرائے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان نے یہ جو ہائیبریڈ موڈل کا پروپوزل دیا تھا یہ چیمپئن سرافی دوہزار پچیس کو ذہن میں رکھ کر دیا تھا لیکن اب چونکہ نجم سیڈی صاحب گھر چاہ چکے ہیں تو ان کی جگہ پر ریپلیس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زکاہ اشرف صاحب زکاہ اشرف صاحب ماضی میں بھی بھارت کے جو اینٹی سٹانس ہے وہ لے چکے ہیں بھارت کو جو بگ تھری کا جناب پروپوزل فلوٹ کیا تھا دوہزار تیرہ چودہ میں بھارت میں اس کو ریجیکٹ جس چکسیت نے سب سے پہلے کیا تھا وہ زکاہ اشرف صاحب تھے سو زکاہ اشرف صاحب نے جب پہلے جناب میڈیا ٹاک کی اس میں ان سے سوال کیا گیا ہائیبریڈ موڈل کو لے کر سو وہاں پر انہوں نے کہا کہ میں پرسنلی یعنی کہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ پرسنلی یعنی کہ اپنے طور پر میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں لیکن اس کے بعد جناب کلیریٹی اب یہ آئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو اے سی سی کے ساتھ جناب ایگریمنٹ کر لیا ہوا ہے اس کو جو زکاہ اشرف صاحب کی ٹیم ہوگی وہ کانٹینیو کرے گی ایشیا کپ دوہزار تیس جو ہے وہ ہائیبریڈ موڈل پر ہی آرگنائز کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو جناب اس وقت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ورلڈ کپ دوہزار تیس کو لے کر پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھارت ضرور ٹریول کرے گی لیکن وہاں پر جو پاکستان کے مفادات ہیں ان کو کسی طرح سے کمپرومائز نہیں کیا جائے گا یعنی کہ بھارت جو چاہتا ہے کہ پاکستان کا میچ احمدہ باد میں ہو سو احمدہ باد کے وینیو کو لے کر پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اپنی جنگ لڑتا رہے گا سو ابھی تک کے لیے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جناب ایشیا کپ دوہزار تیس میں پاکستان کا اور بھارت کا جو میچ ہے وہ ہو کر رہے گا اس پر کسی قسم کے جو سیاہ بادل ہیں وہ نہیں چھانے دیے جائیں گے نہ پاکستان کی جانب سے اور نہ ہی اب بھارت کی جانب سے جبکہ ورلڈ کپ دوہزار تیس کا جو امپورٹنٹ پاکستان اور بھارت کا میچ ہے اس میں پاکستان کا جو موقف ہے کہ جناب احمد آباد میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو سکیورٹی کنسرنز ہو سکتے ہیں سو اس کی جو جنگ ہے وہ آئی سی سی اور جو بھارتی کرکٹ بورڈ ہے اس کے سامنے زکاہ اشرف صاحب جو ہیں وہ لڑتے رہیں گے سو دس ایس ایٹ فرام ٹوڈے اپیسوڈ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمت رہا کا احزار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ